السلام علیکم حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بیٹے تھے ان کی پیدیش اللہ کے موجزہ سے ہوئی انہوں نے پالنے میں ہی اپنی والدہ مطرمہ کی پاک دامنی کی گوائی دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی نام فرمان قوم کے لئے حضرت عیسیٰ کو اپنا رسول چنا اور ان پر اپنی کتاب انجیل اتاری حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کئی موجزات بھی عطا کیے وہ مٹی کا پرندہ بنا کر اچھالتے تو اللہ کے حکم سے ہوا میں اڑتا وہ مریضوں اور اندھوں کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے ان تعلیمات کے اثر سے بہت سے چروائے اور غریب لوگ ان کی پہروی کرنے لگے بنی اسرائیل کی مذہبی رہنما دوکے باز تھے اس لیے وہ ان کے دشمن بن گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوگ جھوٹ بول کر رومی حکمران کو ان کی خلاف اتنا بڑھکایا کہ اس نے حضرت عیسیٰ کو پکڑنے کا حکم دیا حضرت عیسیٰ کو بھی اس سازش کا پتہ چل گیا اور یوں وہ ایک خفیہ مکان میں چلے گئے ایک غدار نے چند سکوں کی لالچ میں حضرت عیسیٰ کے مکان کی مخبری دشمنوں سے کر دی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وہاں سے افاظت کے ساتھ اپنی طرف اٹھا لیا اور سپائیوں کے ان کے دھوکے میں اس غدہ شخص کو پکڑ لیا وہ آدمی شور مچاتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں لیکن سپائی یہی سمجھتے کہ ڈر سے جھوٹ بول رہا ہے وہ سپائی اس آدمی کو سزا کے میدان میں لے گئے اور اسے سلیب پر چڑھا دیا حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اسمانوں پر اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے ان پر اسی زبان میں انجیل اتر یہ زبان آج دنیا میں کسی ملک میں نہیں بولی جاتی